بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی میں ایک بہت ہی اہم موڑ آ گیا ہے اور چین نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے بلکل واضح دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ لداخ پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے اور چین اس کو نہیں مانتا اب لداخ میں جس طرح سے یونین ٹیڈیٹری اس کو بنایا گیا مقبضہ کشمیر کو بھی ساتھ بنایا گیا تو اس پر چین نے واضح کر دیا ہے کہ یہ غیر قانونی اقدام ہے اب میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں کہ اب اس کا مطلب کیا ہے چین کے یہ کہنے کا مطلب کہ یہ لداخ کو یونین ٹیڈیٹری بنانا بھارت کی طرف سے یعنی وفاق دریکٹ کنٹرول کرے گا بھارت میں لداخ کے علاقے کو یہ غیر قانونی ہے کیونکہ چین کہتا ہے لداخ چین کا حصہ ہے اور یہ متنازہ علاقہ ہے اب متنازہ علاقے کو جس طرح سے مقبضہ کشمیر ہے اس کو بھارت کس طرح سے جب تک کہ معاملہ تیہ نہیں پا جاتے جس طرح لائن اف ایکچر کنٹرول کے بارے میں ہے کہ وہ ابھی تک ایک ایسی باؤنڈری ہے جس کو نہیں مانا گیا کوئی بارڈر نہیں ہے تو جب تک تنازہ حل نہیں ہو جاتا تو لائن اف ایکچر کنٹرول اس کو کہا گیا کہ اس علاقے میں دونوں طرف سے پیٹرولیم ہو سکتی ہے اور ایسے ان میں کئی علاقے ہیں جو 1912 کی جنگ میں چین نے اپنے قبضے میں لیے تھے اور کچھ علاقے پھر انہوں نے یوں سمجھے کہ اس سے وہ پیچھے چلے گئے یہ بھی کہا کہ نہ بھارت ان علاقوں میں آئے گا نہ چین اس کے بعد بھارت نے ان کی خلاف ورزی شروع کی جس پر چین نے اب حالیہ بیان میں کہا ہے کہ لداخ پر یہ سب کچھ کرنا غیر قانونی ہے اور مقبضہ کشمیر دو علاقے انہوں نے کر دی ہے مقبضہ کشمیر کو بھی ڈریکٹ ڈیلیا کنٹرول میں سینٹر نے یہ بھی ان کے بھارت کے اپنی آئین کی خلاف ورزی تھی اور اسی طرح سے لداخ کا علاقہ بھی اب چین کا یہ کہنا کہ یہ غیر قانونی ہے اس کا مطلب ہے چین تو پہلے ہی کہتا ہے یہ علاقہ ہمارا ہے اب چین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ واپس لینا ہے اور اب گلوبل ٹائمز لکھ رہا ہے چین کا اخبار جہاں سرکاری موقف نظر آتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بقت آ گیا ہے کہ اب بھارت سے سختی سے نمٹا جائے تو جو کچھ پہلے ہو چکا بیس فوجی بھارت کے مار دیئے سو سے زیادہ زخمی ہوئے فائرنگ کا واقع ہو چکا ہے ابھی حال یہ ہے کہ جٹ تیارے علاقے میں پہنچا دیئے گئے ہیں ٹینک مہاں پر ہے ہزار ہاں فوجی ہیں اور کتنے مذاکرات ہو چکے ہر دفعہ ناکام ہوئے اب تو چین نے یہ بھی کہا ہے کہ خلاف ورزی پھر سے بھارت نے کی ہے جب یہ تیہ ہوا تھا کہ مزید فوجی یہاں پر نہیں لگائی جائے گی تو بھارت مزید فوجی لے کر آ رہا ہے مزید ٹینکس لے کر آ رہا ہے مزید تعمیرات کر رہا ہے یہاں پر بلکہ تعمیرات تیز کر دی ہیں بھارت نے یہاں پر پول سڑکے اور جو متنازع علاقے ہیں ان میں کیوں تیز کر دی ہیں تو چین نے واضح کر دی اب تو لداخ بھی ہم لے کر رہیں گے لداخ بھی ہمیں واپس کرو بہت ہو گیا ہم نے جتنی شرافت دکھانی تھی دکھا دی یہ اب چین کا واضح مطلب ہے اب بھارت اس پر کیا بکھلاہٹ میں بیان دے رہا ہے خوف زدہ ہو گیا کہ اب تو چین یہ کہہ رہا ہے کہ جن لاکہ تک ہم آگئے سو آگئے اب تو پورے کا پورا لداخ ہم نے لینا ہے یہ سب کچھ جو تم نے کیا غیر قانونی ہے تو بھارت یہ کہہ رہا ہے جی لائن اف ایکشن کنٹرول تو کبھی بارڈر نہیں تھا 1969 کے بعد سے ہم نے یہ نہیں مانا تو وہ الٹا ایک کاؤنٹر کلیم کر رہا ہے یہ اب اس کو یاد آگیا ہے لائن اف ایکشن کنٹرول کی یہ بات تو پہلے خود خلاف غرضیاں کرتا رہا ہے بھارت چونکہ یہ تیہ تھا کہ یہاں پر متنازع علاقہ ہے کوئی بھی اس کو پرمنٹ اس طرح سے نہیں بلائے گا تو بھارت نے پھر پیل کر کے یہاں پر پل سڑکیں ائر بیسز بنانی شروع کی تو پھر اس پر زیادہ تشویش بڑی چین کو اور یہ سارا معاملہ جو جوائنٹ پٹرولنگ تھا وہاں آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں لیکن کبھی اسلحہ استعمال نہیں ہوا اب تو ہلاکتیں ہو چکی ہیں چین کا بھی اس میں نقصان ہوا لیکن بتایا نہیں گا کتنا تو یہ واضح ہے کہ بھارت کا زیادہ نقصان ہوا اب بھارت نے ایک اور بہت بڑی حرکت ایسی کی ہے جس کے بعد چین یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو حد ہو گئی ہے اب تو بہت زیادہ سختی چین کرے گا اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ لداخ پورے کا پورا اب جو علاقہ ہے چین کہہ رہا ہے کہ اب یہ غیر قانونی جو حرکت کی ہے اس سے پہلے اس طرح کا بیان نہیں آیا چین کی طرف سے یہ اب تازہ بیان آیا ہے جس پر بھارت کی تشویش اور بڑھگی ہے اور اس کی وجہ سے اس نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو یہاں مضبوط کر لو تیزی سے کیونکہ یہ تو اب کسی وقت بھی لداخ بھی چین ہم سے لے جائے گا کیونکہ اتنا آگے تک تو وہ آ چکا ہے اور پیچھے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور حالیہ پھر چین نے کہا ہے کہ تم پھر خلاورزی کر رہے ہو یہی وجہ ہے کہ بھارت کیوں خلاورزی کر رہا ہے کہ وہ زیادہ فوجی پہنچا رہا ہے کہ سارا لداخ ہی مارے ہاتھ سے نہ چلا جائے اب اصل میں کیا یہ ہے بھارت نے کہ اس نے امریکہ کو مدد کے لیے بلایا ہے اور اس پر چین اور زیادہ غصے میں آ گیا ہے ایک تو چین نے اب پانچ بحری مشقیں بے اک بخت شروع کر دی ہیں یہ اس کی مثال نہیں ملتی یہ بہت غیر معمولی ہے کہ پانچ سمندری مشقیں چار مختلف سمندروں میں بے اک بخت شروع کرنا چین یہ کر چکا ہے وہ اس لیے کر چکا ہے کہ اس علاقے میں یعنی چین کے قریب جو ساؤت چائنہ سی ہے وہاں پر امریکہ نے یہ کیا ہے کہ ایک خاص ڈرون ہے جس کا نام ہے ایم کیو نائن بی ڈرونز ان کا استعمال شروع کر دیا ہے اور نہ صرف ان کا استعمال شروع کر دیا ہے بلکہ یہ اب بھارت کو بیچنے جا رہا ہے امریکہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر ہمیں یہ ڈرونز دیے جائیں تاکہ وہاں چین کا کچھ مقابلہ کر سکیں اب چین نے کہا ہے کہ ہم دونوں سے نمٹ لیں گے پہلے تو اس نے امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ یہ جو ڈرون تم لے کر آئے ہو اب ساؤت چیننس ہی میں یہ امریکہ استعمال کر چکا ہے افغانستان میں اراق میں افریقہ میں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈرون ہے اسی کو استعمال کر کے اراق میں حملہ کیا گیا تھا قاسم سلمانی پر جنوری میں اور اب جس طرح سے مشکم کر رہا ہے امریکہ اس ڈرون کے ذریعے اور اس کو اپگریڈ کر رہا ہے کہ اس کو سمندری حدود میں بھی استعمال کیا جا سا گئے سمندر میں بھی تو اس میں جو مشکم ہو رہی ہیں اس میں اس طرح لگ رہا ہے کہ چائنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مشکم ہو رہی ہیں اور چائنہ کے یہاں پر قریب جزیرے ہیں کئی جزیرے ہیں چائنہ جن پر اپنا کلیم جتاتا ہے اور وہاں پر اس نے دفاعی تنظیبات بھی رکھی بھی ہیں چائنہ نے بازے کر دیا ہے کہ اگر یہ ڈرونز امریکی ڈرون ان حدود میں آئے تو ان کو مار گرائے جائے گا حدود میں آئے تو مار گرائیں گے چاہے یہ ڈرونز ہوں چاہے کوئی تیارہ ہوا اور چین نے ایک اور بات کہہ دی یہ سیوڑ کر اور کہا کہ اگر کسی بھی جزیرے کو کسی بھی طرح سے نشانہ بنایا گیا وہ ابھی ہم نے دفاعی نظام کیا ہے وہاں پر تو پھر وہاں پر ہم بہت بڑی تعداد میں تاریناتی کر دیں گے اس لے کی اور فوج کی اور جہاں سے یہ ڈرون اڑا ہوگا اس کو تباہ کر دیں گے چاہے وہ کوئی بہری بیڑا ہوگا یا کسی اور جگہ سے اڑے ہوں گے ان کو ہم تباہ کر دیں گے چین نے بڑا دو ٹوک یہ اعلان کر دیا ہے اب اس کے بعد جب بھارت تعمیرات بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے میں آخر میں ارز کر دیتا ہوں کہ بھارت نے یہ ڈرونز اب چین جو غصے میں ہیں جو کہہ رہا ہے نا کہ لداخ والا معاملہ بھی اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے بھارت سے سختی سے نمٹا جائے یہ حالی کی سٹیٹمنٹس ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بھارت نے کیا کیا ہے امریکہ سے کہا ہے کہ تیس ڈرونز یہ ایم کیو نائن بی ڈرونز یہ فوری طور پر ہمیں دیے جائیں تیس ڈرونز مانگنی ہیں اور ان کا میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں کہ یہ چالیس گھنٹے انڈیورنس رکھتے ہیں یہ ڈرونز اور چالیس ہزار فٹ کی بلندی پر یہ اڑ سکتا ہے ڈھائی ٹن دو شیرے پانچ ٹن یہ اسلحہ کیری کر سکتا ہے جس میں یعنی سرفیس میزائلز ہیں اور لیزر گائیڈڈ بومز ہیں وہ یہ ہتھیار لے جا سکتا ہے اور مار سکتا ہے اس کے علاوہ بھارت نے کیا ہے کہ اس کا جو بہت قریبی ساتھ تھی امریکہ کی طرح اسرائیل اس سے کہا ہے کہ ہیرون جو ڈرونز ہیں جو اسرائیل سے بھارت نے خریدیا ان کو اپگریڈ کر دیں کیونکہ وہ سیٹلائٹ سے کریکٹر نہیں ہے اس طرح سے ایک ڈرون کے ساتھ دوسرا ڈرون اڑانا پڑتا ہے تاکہ وہ جو بھی ڈیٹا ہے وہ بیس پر ٹرانسفر ہو سکے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اسرائیل سے کہا ہے کہ جلدی اپگریڈ کر دیں اب بھارت میں اتنے مسائل ہیں غربت بڑھ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے لیکن وہ اسلحے پر اتنا پیسہ لگا رہا ہے آپ انتازہ لگیں تین ارب ڈالر کے آئیں گے تین ارب ڈالر کے یا تیس ڈرونز آئیں گے بھارت کہہ رہا ہے جی اچھا اس میں تین سال لگیں گے تین سال لگیں گے ان میں لیکن وہ فوری طور پر کہہ چھے تو ہمیں ابھی دے دے چھے ڈرونز فوری طور پر دو نوی کے لیے دو ائر فورس کے لیے دو آرمی کے لیے دو دو سب کو ملیں گے اور یہ چند مہینوں میں آ جائیں گے اور یہ ساٹھ کروڑ ڈالر لگیں گے ان صرف چھے ڈرونز پر ساٹھ کروڑ ڈالر چھے ڈرونز پر لگیں گے فوری طور پر بھارت یہ دینے کو تیار ہے کہ کسی طرح سے ہمیں چین سے بچا لو تو امریکہ اس کی مدد کو آ گیا ہے اور یہ ڈرونز بھارت سمجھتا ہے کہ ہم اڑا کے سریویلنز کر سکیں گے پتہ چلا سکیں گے اور اس سے اٹیک بھی ہو سکتا ہے تو چین اس سے بے خبر نہیں ہے جب یہ خبر سامنے آ چکی ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں چین کو اس کا پتہ ہے چین نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے چین کی طرف سے کہا گیا ہے ان کے دفاعی ایکسپرٹس کی طرف سے کہ چین اس کے لیے تیار ہے یہ ڈرونز جس طرح استعمال ہوئے ہیں تو یہ ایسے ملکوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں افریقہ تو وہاں کو بہت عالی ڈیفنس سسٹم تو نہیں ہے تو چین کہہ رہا ہے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم اس سے بہت ایڈوانسڈ ہو چکا ہے اور ان کو بہت آسانی سے یہ کوئی سٹیلس ٹیکنالوجی کے نہیں ہیں جن کو ڈھونہ نہیں جا سکتا تو یہ جو ہی آئیں گے ان کو بڑی آسانی سے ہمارا ڈیفنس سسٹم ہی اس کو مار گرائے گا ان ڈرونز کو تو لہذا اے ڈرون چین کی طرف تو جا نہیں سکیں گے چین نے اس کا واضح کر دیا ہے تو بھارت اتنا پیسہ لگا کر بھی اسلحہ خرید کر بھی چین کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکے گا صرف یہ ڈیٹا کے لیے استعمال کر سکے گا اگر اس سے کوئی حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تو اس سے پہلی چین اس کو گرا دے گا اور ان کے پاس ریڈارز ایسے ہیں آٹومیٹک ڈیفنس سسٹم ایسا ہے کہ وہ ان کو مار گرائے گا اور بہت بڑی تعداد میں چین پہلے ہی مہا پر اسلحہ پہنچا چکا ہے سردی کے لیے تیار ہے اب یہ جو لیٹس قدم بھارت نے اٹھایا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے کیونکہ تعمیرات تیز کر رہا ہے اپنے آپ کو مہا پر مضبوط کرنا چاہ رہا ہے کہ سردیہ مہا پر گزارنی پڑیں گی اور اسلحہ خرید رہا ہے ٹینک مزید پہنچا رہا ہے چین اس سب کے لیے تیار ہے لیکن اصل مسئلہ بھارت کے لیے ہو گیا ہے کہ اب جو کلیم اس طرح بڑا چین نے کر دیا ہے کہ یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ جو کچھ بھارت نے کیا اب اس میں تو مقبوضہ کشمین بھی آ جائے گا کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے مقبوضہ کشمین اور لداخ دونوں کو انہوں نے اس طرح سے ہتھیانی کوشش کی کہ اب ہم ڈریک پہن سے چلائیں گے سینٹر سے ورنہ پہلے ان علاقوں کو آئین کے اندر کچھ لحاظ سے کچھ خودمختاری ایک نیم خودمختاری ملی ہوئی تھی مثال کے طور پر مقبوضہ کشمین میں جس طرح سے کہ بھار سے لاکر لوگوں کو آباد نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو ڈومیسائل نہیں دیا جا سکتے تھے پراپٹی نہیں وہ اس طرح سے خرید سکتے تھے جو ملازمتیں ہیں ان میں مقبوضہ کشمین کے لوگوں کا حصہ ہونا تھا تو یہ سب کچھ اب چین لیا گیا ہے اور ڈریکٹ ایک یونن ٹرڈٹری بنایا گیا ہے یہی کچھ لڈاک کے ساتھ ہوئے تو چین کہتا ہے کہ لڈاک تو ہی منتازہ علاقہ تھا اور پہلے ہی بھارت کیا چکے ہم اکسائی چین اور چین کے کئی علاقے ہیں وہ بھی ہم نے لینے ہیں تو وہاں سے یہ معاملہ خراب ہوا تھا اب چین آگے بڑھ گیا انہوں نے کہا جی اب یہ غیر قانونی ہے اور جب غیر قانونی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا علاقہ ہم کہتے ہیں اس کو اور ہم یہ واپس لیں گے اب اصل میں بھارت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ چین نے اب ایک اپنا کلیم اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب وقت آگیا کہ بھارت سے سختی سے نمٹا جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات